ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ اس میلے میں تشریف لائے ہوئے دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ گوڑ ملہ گوڑ بظاہر ایک عام سی چیز ہے جسے ہم لوگ بہت کم توجہ دیتے ہیں یہ ہماری بہن ایک ہمارے ساتھ ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ گوڑ ملے میں تشریف لائی ہیں ان کو کیسا لگا یہ ایکسپیرینس اسلام علیکم ابھی تو جس سینٹر ہی ہوئے ہیں ہم تو دیکھنے میں تو خیر ہمیں گوڑ ملہ تو ویسے بھی ہمیں چونکہ ایک نیچر پروڈکٹ ہے اورگینک ہے تو ہم ڈیلی بیسیز پہ بھی یوز کرتے ہیں گھر میں بھی تو اسے پریویس بھی ہم کافی اس کو اٹینڈ کرتے رہے ہیں فیسٹیبل کو آج بھی اسی مقصد کے تحتائیں دیکھنے کے لئے ہیں ہم دیکھنے میں ایک بار اس کو گوڑ ملہ میں پارٹیسپیڈ کر چکے ہیں کالا شاہ کاکو میں اور ہم نے وہ ایکٹیوٹی خود اپنے بہاف پہ ہم نے کافی میرا خیال تین دن میں اچھی خاصی ہم نے وہاں جو ایکٹیوٹی کے انجوائے کی تھی تو اب بھی ہم اسی سلسلے میں اسی کو کٹینو کرنے کے دیکھیں یہ ماشاءاللہ کالا شاہ کاکو میں بھی انہوں نے گوڑ ملے میں حصہ لیا اور آج اس گوڑ ملے بھی یہ تشریف لائے ہیں دودھ را سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ ایک ہمارا نیچر کا ایک اصل میں نیچر لور لوگ ہیں جو ہمارے فطرت کے محول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور یہ بیٹا آپ بتائیں کیسا لگا آپ کو جی ہمیں بہت اچھا لگا یہاں پہ آکے بہت مزایا ہمیں یہاں پہ کبھی گوڑ کھایا آپ نے جی کھایا روٹین میں کھاتے ہیں جی گھر میں ہم گوڑ ہی استعمال کرتے ہیں اورگانک پروڈکٹس ہم نیچر لور ہیں دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیچر لور ہیں اور گوڑ ہی استعمال کرتے ہیں اب گھروں میں یہ بڑی اچھی روایت چل پڑی ہے کیونکہ چینی سے لوگ اب اچتناب کرنے لگے ہیں کیونکہ کیمیکل ہوتا ہے اور اس میں کیمیکل نہیں ہے یہ ایک ہربل اور خاص طور پر یہ اورگانک چیز ہے تو لوگ زیادہ زیادہ اس کی طرف آ رہے ہیں اس کے مزر اثرات کم ہوتے ہیں تو ہم سب کو پرموٹ کریں گے کہ اس کے اوپر آئیں اور تھوڑا سا مہنگا ضرور ہے چینی سے لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے